اے میرے مسلمان بھائیو صرف ڈھائی سے تین فیصد بچے مدرسوں کے اندر پہنے کے لیے جاتے ہیں پورے ملک میں ستانوے فیصد مسلمان بچے مدرسے میں نہیں جاتے دین نہیں سیکھتے قرآن نہیں پہتے جو ماباب نہیں وہاں رہے ہیں وہ مدرسے کا حق بھی مار رہے ہیں وہ اپنی اولاد کا حق بھی مار رہے ہیں کل قیامت کے دن تمہاری یہی اولاد جس کو تم دنیا سکھلانے کے لیے اپنا سب کچھ گاؤں پر لگانے کو تیار ہو اور جن کو تم دین نہیں سکھلاتے ہو کل اللہ کے دربار میں پکڑ کر تھوڑے ہو جائیں گے تمہارا گریبان اپنے باپ کا اپنی ماں کا اے اللہ پوچھئے اس سے میرے باپ سے کہ اس لئے مجھ کو دنیا کے اندر دین کیوں نہیں سکھلایا تھا اس لئے کہا جاتا ہے کہ پہلے دین سکھلاو دشمن تو ایسے نیم اور قانون لے کر آئے گا اور بنائے گا کہ تم مدرسوں سے دور رہو اسلام سے دور رہو کہا جاتا ہے کہ مسلمان اب بھی اسی میں پہا ہوا ہے جو چودہ سو سال پہلے کی تعلیم ہے اور چودہ سو سال پہلے کی چیزیں ہیں ہاں ہاں ہم اسی کو پکڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں یاد رکھنا چودہ سو سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت دے کر ان کو بیہائیں اگر اس سے وابستہ ہو تو ترقی کے لئے پر ہو اگر اس دین اور شریعت کو چھوڑ دیا دنیا کے اندر بھی زلت اور رسوائی ہے آخرت کے اندر بھی زلت اور رسوائی ہے تمہاری ترقی اس دنیا کی ترقی کے اندر نہیں ہے چاند پر پہنچنے کے اندر ترقی نہیں ہے ترقی اس چیز میں ہے کہ تم اپنے دامن کو اپنے نبی کے ساتھ وابستہ رکھو اپنے نبی کے کردار کو زندہ کرو اپنے نبی کی تعلیم کو زندہ کرو اپنے نبی کے پیغام کو دنیا کو بدلاؤ کہ نبی کا پیغام دنیا کے اندر لے کر آئے تھے میرے عزیزوں آپ پر دوسرا حق مدرسے کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجئے اگر بچہ جاتا ہے اسکول صبح کو شام کو پکڑیے اور اس کو مدرسے کے اندر لے کر آئیے شام کو اگر اسکول جاتا ہے صبح کو لے کر آئیے مدرسے کے اندر اس کو پڑھائیے اور صرف بچہ ہی نہیں آپ بڑے ہو گئے جوان ہو گئے شادی ہو گئی کمانے لگے ہو بزنس کرنے لگے ہو تمہارے ماں باپ نے تم کو نہیں پڑھایا تم بھی آؤ مدرسے کے اندر قرآن پڑھو تم بھی آؤ دین سکھو کوئی عمر نہیں ہوتی دین سکھنے کے لیے میرے بھائیو میں کہتا ہوں اس بات کو اور آپ سے بھی کہتا ہوں آپ اپنی زندگی کا معمول بنائی جئے روزانہ قرآن کی تلاوت کیجئے مرد بھی کریں عورتے بھی کریں بچے بھی کریں بچیاں بھی کریں بڑھے بھی کریں جوان بھی کریں روز قرآن کی تلاوت کرو کوئی دن خاری نہ جائے قرآن کی تلاوت سے کتنا قرآن پڑھنا میں کہتا ہوں ایک صفحہ قرآن کا پڑھو روز ایک صفحہ قرآن کا پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا دو منٹ سے تین منٹ کا وقت لگے گا تم اپنی زندگی میں روز چوبیس گھنٹے میں دو منٹ اور تین منٹ قرآن کے لیے نکال لو صرف دو منٹ اور تین منٹ نکال لو ایک صفحہ قرآن کا پڑھو لیکن روز پڑھو ناوہ نہ ہو کوئی تمہارے گھر میں مر جائے تو بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے تم دیمار ہو تو بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے تم ہسپیٹل کے اندر داخل ہو تو بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے تمہارے گھر میں شادی ہے تو بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے تمہارے گھر میں کوئی مر گیا ہے تو بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے روز قرآن کریم کی تلاوت کرو روز نہیں سمجھ میں آتا تو ہندی میں کتن پرتی دن قرآن کی تلاوت کرو کوئی دن تمہارا قرآن کی تلاوت سے خالی نہ جا کتنا کم از کم ایک صفحے کی تلاوت روز کرو کیا ملے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا جو بندہ روز قرآن پرتا ہے کل خیامت کے دن اگر اپنی بد اعماریوں کی بجا سے اللہ نے جہنم کا فیصلہ فرما دیا قرآن اللہ کے عرش کے پائے کو پکر کر کھڑا ہو جائے گا اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اللہ قرآن کی شفاعت کو سفارش کو قبول فرمائیں گے اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا قرآن کی شفاعت پر اس شخص کے لیے اللہ تعالی جنت میں داخلے قفل سفارش لیکن کون جو روز اپنی زندگی میں قرآن پرتا ہے روز قرآن کی تلاوت کرتا ہے پرتی دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالی کل قیامت کے دن یہ قرآن جس کو تم آج زندگی میں روز پہو گے یہ قرآن جب تک تم کو اللہ کی جنت میں نہیں پہچا دے گا تمہارا ساتھ یہ قرآن نہیں چھوڑ سکتا اس لیے میرے بھائیو آج عزم کرو فیصلہ کرو جتنا دن زندگی کا باقی ہے مرد بھی فیصلہ کریں عورتے بھی فیصلہ کریں بچے بھی فیصلہ کریں بچیاں بھی فیصلہ کریں جتنے دن دنیا کے اندر زندگی کے ہائیں کوئی دن ایسا نہیں جائے گا جب ہم قرآن کی تلاوت کے بغیر اتنی زندگی کو گزاریں اگر یہ معمول بنا لیا اگر اس پر عمل کر لیا تو میرے بھائی قرآن تم کو اللہ کی جنت میں داخلہ کرا کے تم کو تمہارا ساتھ اس وقت تک نبھائے گا جب تک تم اللہ کی جنت کے اندر نہ چلے جائے لیکن آج مسلمان کا حال سال گزر جاتا ہے توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھا کر قرآن پڑھ لو راج و دن موبائل کے اندر نوجوان رہتا ہے اُلٹی سیڈی چیرف اس کے اندر دیکھتا ہے اللہ اور نبی کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کا عذاب اپنی قبر کے اندر تیار کرتا ہے اس کو دیکھ کر لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن اٹھا کر پڑھ لے قرآن کی تلاوت کر لے قرآن کو سن لے اے میرے بھائیو اے میرے نوجوانو جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامَ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ اللہ تعالی اس قرآن کے واسطے سے عزت اور بلندی قوموں کو عطا فرما بے ہیں اور اسی قرآن کے واسطے سے جلت اور رسوائی کے دلدل کے اندر اللہ کا قیل دیتے ہیں کہا مطلب قرآن پڑھو گے عمل پڑھو گے عزت بھی لے گی قرآن چھوڑ دو گے نہیں پڑھو گے عمل نہیں پڑھو گے اللہ تعالی زمین و رسوہ کر کے اس دنیا کے اندر رکھ دے گے تو دوسرا حق مدرسے کا آپ پر یہ ہے کہ آپ اتنے بچوں کو قرآن پڑھائیے آپ خود بھی قرآن پڑھئیے اتنے بچوں کو قرآن پڑھائیے اور تیسرا حق مدرسے کا آپ پر یہ ہے کہ مدرسے کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کیجئے عمارت کی ضرورت ہے عمارت کی ضرورت پورا کیجئے بچے رہتے ہیں کھاتے ہیں ان کے کھانے کی ضرورت پورا کیجئے اساتذہ پہاتے ہیں تنخواہ کا مسئلہ ہے ان کی تنخواہ کی ضرورت پورا کیجئے عمارت کیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ اللہ کے دین کے لیے خرچ کیجئے کیا ملے گا اللہ تعالی فرماتا ہے اور عدت للمتقین ہم نے جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے اور متقیوں کی صفت آگے اللہ فرماتے ہیں ملدین ینفقونت السرائی والدرہ متقین وہ لوگ ہیں جو اپنا روپیہ اور پیسہ خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس ہوتا ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں اور جب نہیں ہوتا ہے غریب ہو جاتے تو بھی خرچ کرتے ہیں موسیقا